اوزباللہ بن الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده و نسلی علی رسوله الكریم اما بعد اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی و اصحابی و بارک و سلیم محترم ناظرین و سامعین ویورز اینڈ لسنرز السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتو پروگرام قرآن سنئے اور سنئے کے ساتھ آپ کا محسبان محمد سحیل رضا امجدی آپ کی خدمت میں حاضر ہے ناظرین و سامعین بلانا رومی رحمت اللہ تعالیٰ علی لکھتے ہیں کہ ایک صوفی ٹائپ شخص تھے اللہ تعالیٰ کے ذکر میں رات جاک کر شب بیداری کر رہے تھے رات جاک کر اللہ تعالیٰ کے ذکر میں مصروف تھے اچھا شیطان تو چھوڑتا نہیں ہے نا شیطان تو ہر کہیں وار کرتا ہے نا میں نے پہلے بھی کہا کھلا دشمن ہے لیکن وار چھپ کے کرتا ہے تو شیطان نے کہا کہ صوفی خاموش رہے تیرے ذکر کرنے کا فائدہ کیا ہے کہ وہاں سے تو کوئی جواب ہی نہیں آرہا تو صوفی بھی للبرداشتہ ہو گئے وہ شخص بھی للبرداشتہ ہو گئے ظاہر ہے کہ وہ بھی مراحل میں ہوں گے جو اصل صوفی باصفہ ہوتا ہے تو وہ تو پھر اس کی بات ہی کچھ اور ہوتی ہے نا تو وہ بھی للبرداشتہ ہو گئے سو گئے تو کہیں خواب میں حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات ہوئی تو آپ نے فرمایا کہ اللہ کے ذکر سے کیوں غافل ہو گئے ہو صوفی کہنے لگے کہ اللہ طرح کی طرف سے جواب نہیں آرہا اس لیے دلبرداشتہ ہو کر ذکر چھوڑ دیا تو حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا اللہ کہتا ہے اے میرے بندے کیا فرماتا ہے فذکرونی اذکرکم واشکرولی ولا تکفرون ناظرین یہ پارا دوسرا سورہ بقرہ کی اعتبہ ون فائف ٹو ہے اس کا معنی یہ کہ تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا اور تم میرا شکر ادا کرو میری نہ شکری نہ کرنا تو ناظرین وسامعین شکر کی ایک صورت جو ہے وہ ذکر کرنا بھی ہے برحال ہمارا موضوع شکر نہیں ذکر ہے تو تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا وہ تو فرماتا ہے نا تو فرمائے کہ اللہ کہتا ہے بندے فذکرونی اذکرکم تو مجھے یاد کروں گا تو یاد رکھیں انہوں نے صوفی سے بڑی پیاری بات کہی فرمائے کہ جب تو دوسری مرتبہ اللہ کہتا ہے دوسری مرتبہ اللہ کہتا ہے نا تو یاد رکھنا کہ وہ تجھے توفیق دیتا ہے تو تو کہتا ہے پہلی مرتبہ تو انہیں جب اللہ تعالیٰ کو یاد کیا اور اس کے بعد دوسری مرتبہ توفیق ہوئی تو یاد رکھنا کہ پہلی مرتبہ کہنا قبول تھا تو اس لیے دوسری مرتبہ توفیق دی منہ دوسری مرتبہ توفیقی نہ ہوتی کچھ لوگ ہوتے ہیں نا عبادت کرتے ہیں کرتے ہیں کرتے ہیں جیسے بھی عبادت کرتے ہیں بعض وقت دلبرداشتہ ہو جاتے ہیں پتہ نہیں قبول ہوتی یا نہیں اللہ کی بندی ہو جب آپ نے دوسری مرتبہ عبادت کی پہلی مرتبہ قبول ہوئی تو اس نے پسند فرمایا تو آپ کو دوسری مرتبہ عبادت کی توفیق عطا فرمائی بس اس بات کو سمجھ لیجئے اور عبادت کرنا ذکر کرنا بلکل نہ چھوڑیے اتنی برکتیں ملتی ہیں کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا ناظرین ایک اور بھی واقعہ ہے میں اختصار کے ساتھ ارس کر دیتا ہوں کہ بیوی بڑی عبادت گزار تھی اور شوہر بڑا لاپروا قسم کا آدمی تھا تو ایک مرتبہ اس نے بیوی سے کہا کہ تو رات میں اٹھ کر عبادت کرتی ہے تحجدیں پڑتی ہے تحجد بھی پڑتی ہے نمازیں بھی پڑتی ہے تو کیا تجھے پتا ہے کہ یہ قبول ہوئی یا نہیں ہوئی تو اس نے بڑی مطانع سے جواب دیا اس نے کہا کہ دوسری مرتبہ جب میں عبادت کرتی ہونا یعنی ایک مرتبہ ایک ٹائم کی نماز پڑی تو دوسری مرتبہ جب میں نماز پڑتی ہوں تو مجھے پتا ہوتا ہے کہ پہلی مرتبہ قبول ہوئی ہے تو میرے رب نے مجھے دوسری مرتبہ توفیق عطا فرمائی اللہ رب العالمین ہم سب کو عبادات تقاضوں کے مطابق آکامات کے مطابق ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے ہماری عبادت اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے چلتے ہیں ناظرین آج کے سبق کی جانب ہمارا جو آج کا سبق ہے وہ سورہ بنی اسرائیل اور آیت نمبر ففٹین اس کا فرس پورشن آج کے سبق میں شامل ہے فورمنٹ کے مطابق پڑھیں گے باوضو ہو جائیں اسکرین کے سامنے موجود ہیں کلام پاک کو ساتھ رکھیں آج کا سبق نکالیں اپنے پاس نوٹ بک ضرور رکھیں کوئی بھی امپورٹنٹ بات ہو نوٹ ضرور فرما لیجئے آپ کو لیے چلتے ہیں آج کے اس پرگرام کے فرسٹ سیگمٹ کی جانب لغت القرآن یہ ہمارے اس پرگرام کا پہلا سیگمٹ ہے اور آئیے تعوض تسمیہ پڑھتے ہوئے آج کے سبق کو شروع کرتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم من اهتدى فإنما يهتدی لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها یہاں پر آپ دیکھیں لنفسی ہی پڑھیں گے وف где صورت میں لنفسی پڑھا جائے گا طا وقف جائز کی شورٹ فورم ہے جس کا معنی ہے کہ یہ رکنا جائز ہے لا روک جائے تب بھی جائز ہے دونوں صورتوں میں يا دل لو علیہا یہاں پر وف کیا جائائے یا نہ کیا جائے علیہا ہی پڑھیں گے لیکن طا وقف مطلق کے شورٹ فورم ہے جس کا معنی ہے کہ رکنا بہتر ہے لا رک جائے تو جائز تو ہے لیکن برا ہے لیکن رکنا بہتر ہے کتنے کلمات ہیں ناظرین من ایک کلمہ احتدہ دوسرا فا تیسرا انما چوتھا یحتدی پانچوا لی چھٹا نفسی ساتوا ہی ضمیر آٹھوا پھر اس کے بعد واؤ نوان دولا گیاروا اور فا گزر چکا ہے انما گزر چکا ہے ناظرین و سامعین کل تیرا کلمات موجود ہیں ہر کلمے کو علیدہ پھر ملا کر پڑھتے ہیں بہتر ملائزہ فرمائیں من احتدہ من میں نون ساکن ہوگا لیکن جب ملا کر پڑھیں گے تو نون کی نیچے زیر آئے گا اور اسے احتدہ کی ہاتھ ساکن کی ساتھ ملائیں گے درمیان میں اسے علی فنی حمزہ کو حضف کریں گے تو کیا پڑھیں گے من احتدہ فا انما فا علیدہ انما علیدہ ملا کر پڑھیں گے فا انما یہتدی یہتدی لی علیدہ نفسی علیدہ پھر ہی علیدہ ملا کر پڑھیں گے لی نفسی ہی فا انما یہتدی لی نفسی ہی یہاں رکیں گے تو لنفسی پڑھیں گے تو ناظرین ومن دولا فا انما یا دلو علیہ پڑھیں گے اس کو اور آئیے ناظرین اب ہم چلتے ہیں کلمات کی لغت اور گنامر کے اعتبار سے تحقیق اور تجمع کی جانت سب سے پہلے آج کا سبق لیکھیں گے ورس میں جو کلمات ہیں اسماع افعال حرف کون سے ہیں ان کی نشاندہی کی جائے گی تحقیق اور تجمع بھی حس کریں گے قرآن اور اردو کی حوالے سے کہ وہ کلمات جو عام طور پر آپ قرآن میں پڑھتے ہیں اردو میں بھی یوز کی جاتے ہیں ان کی بھی نشاندہی ہوگی بسم اللہ الرحمن الرحیم من اہتدہ فانما يہتدی لنفسی ومن دول ومن دول فانما يضل یدلو علیہا ناظرین وستامعین یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آج کا سبق ہم نے لکھ لیا ہے اب ہم دیکھتے ہیں کہ اسما اس میں کون کون سے ہیں تو پہلا اسم ہے من پہلا اسم ہے من اور دوسرا ہے نفس تیسرا ہے ہی زمیر من گزر چکا ہے نمبر ایک میں اور باقی ناظرین اسما اس میں نہیں ہے تو تین اسما ہیں کیونکہ آہ علیہا ہا ہا زمیر ہے تو نمبر تین میں گزر چکی ہے نمبر ایک من نمبر دو نفس اور نمبر تین ہی اور ہا ناظرین وستامعین یہ تین اسما ہیں اور اب ہم دیکھتے ہیں کہ افعال کتنے ہیں کون کون سے ہیں تو پہلا فعل ہے احتدا دوسرا ہے یحتدی تیسرا ہے دولا چوتھا ہے یدلو چنے جی چارہ فعل ہو گئے نمبر ایک احتدا نمبر دو یحتدی نمبر تین دولا نمبر چار یدلو تو چار افعال ہو گئے اور اب ہم دیکھتے ہیں کہ حروف کتنے ہیں کون کون سے ہیں تو پہلا حرف فا ہے دوسرا انما تیسرا لی چوتھا واو فا گزر چکا ہے نمبر ایک میں انما گزر چکا ہے نمبر دو میں اور پانچوہ ہے علا ناظرین انشاءاللہ مزید پر اگر ہم کو آگے بڑھاتے ہیں لیکن ہمیں جانا ہوگا بریک کی جانب کہیں جائے گا مت ملقات ہوگی مقتصر سے بریک کے بعد ویلکم بیک ناظرین وستامعین چلتے ہیں آج کے اگرے میں کی جانب یہاں پر آپ دیکھیں ناظرین اسما بھی ہم لکھ چکے ہیں اور اس کے ساتھ افعال بھی لکھ چکے ہیں تو ابباری ہے کس کی ابباری ہے ناظرین حروف کی تو حروف ہم یہاں پر نشان لگا چکے ہیں تو نمبر ایک ہے فا اور اس کے بعد ناظرین آپ دیکھیں نمبر دو ہے انما نمبر دو ہے انما نمبر تین ہے لی نمبر چار ہے واو اور نمبر پانچ ہے علا تو تین اسما چار افعال تین اور چار ناظرین ساتھ ہو گئے اور پانچ حروف تو کل ملا کر بارہ کلمات ہو گئے کل ملا کر بارہ کلمات تو سب سے پہلے ناظرین چلتے ہیں اسما کی جانب من من جو ہے ناظرین آپ دیکھیں بطور اس میں موصول بھی استعمال ہوتا ہے بطور اس میں استفام بھی استعمال ہوتا ہے عام طور پر زیادہ تر یہ اس میں موصول کے معنی میں بہت ہوتا ہے ٹھیک ہے لیکن یہاں پر من جو ہے یہ شرط کے لیے ہے من شرط شرط کے لیے ہے تو شرط کسی کہتے ہیں آپ دیکھیں یہاں پر جس نے ہدایت پائی جس نے ہدایت قبول کی تو صرف ہدایت قبول اس نے اپنی جان کے لیے ہدایت قبول کی اس کا فائدہ ہے نا تو یہ یہاں پر ناظرین یہ شرط اور جزا ہے اچھا شرط کسی کہتے ہیں شرط کہتے ہیں کہ جس اس کو میں مثال دوں کہ میں آپ کسی سے کہیں کہ آپ فرا جگہ آ جائے وہ کہیں گے آپ آئیں گے تو میں آؤں گا ویسے نہیں آؤں گا تو اگر آپ آئیں گے یہ شرط ہے تو میں آنگا تو اس نے اپنے آنے کو آپ کے آنے پر موقوف رکھا تو شرط جس پر کوئی نہ کوئی چیز معلق ہو آپ نے اپنے آنے کو ان کے آنے پر معلق رکھا اسے شرط کہتے ہیں اور جو چیز موقوف کی جاتی ہے معلق کی جاتی ہے اسے جزا کہتے ہیں مثال کی طور پر اگر آپ آئیں گے یہ شرط ہے تو میں آنگا تو یہ جزا ہے تو آپ نے اپنے آنے کو ان کے آنے پر موقوف رکھا تو شرط پر کوئی نکی چیز معلق ہوتی جو معلق ہوتی اسے جزا کہتے ہیں جس پر معلق ہوتی ہے وہ شرط کہلاتا ہے تو ناظرین جو جزا ہے اسے جواب شرط بھی کہا جاتا ہے تو من اس کا معنی ہے جو یا جس نے ان میں سے کرینے کے اعتبار سے کوئی معنی بھی کر سکتے ہیں اس کے بات ہے نفس میں نے پہلے بھی کہا کہ نفس جو ہے وہ جان کے معنی میں بھی ہے اور نفس ناظرین مختلف اور معنی میں بھی آتا ہے مثال کے طور پر نفس امارہ نفس ملہمہ نفس لوامہ نفس مطمئنہ نفس رادیہ نفس مردیہ ان معنی میں بھی آتا ہے اور نفس جان کے معنی میں بھی آتا ہے اس کی جماعتی نفوس اور انفس تو ناظرین نفوس ہم عام طور پر استعمال کرتے ہیں نفوس قدسیہ اور نفس جو ہے نفس امارہ ہم کہتے ہیں یا اللہ ہمیں نفس امارہ سے محفوظ فرما نفس مطمئنہ تا فرما تو نفس اور نفوس ہی دونوں کے دونوں الگ الگ معنی میں استعمال ہوتے لیکن دونوں کسی نہ کسی معنی میں اردو میں استعمال ضرور ہوتے ہیں اچھا جی اس کے بعد ہی واحد مذکر غائب کی ضمیر ہے واحد مذکر غائب کی ضمیر متصل ہو تو ہو کی شکل میں اور بعض اوقات ہی کی شکل میں ہوتی ہے اور منفصل ہو تو ہوا کی شکل میں ہوتی ہے اچھا جب ہم کہتے ہیں نا ہو تو پیش الٹا پیش دونوں مراد ہو سکتے ہیں اور جب ہم کہتے ہیں ہی تو زیر کھڑی زید دونوں مراد ہو سکتے ہیں اچھا ہوا ہو یا ہی اس کا معنی ہوگا وہ اس اس واحد مؤنس غائب کی ضمیر ہے واحد مؤنس غائب کی ضمیر متصل ہو تو ہا کی شکل میں اور منفصل ہو تو ہیا کی شکل میں ہوتی ہے ہا یا ہیا اس کا معنی ہوگا وہ اس 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 کے بعد ناظرین چلتے ہیں افعال کی جانب احتداء احتداء جو ہے یہ فیل ماضی معروف سیغہ واحد مذکر غائب اس کا معنی ہے اس نے ہدایت قبول کی لیکن چونکہ یہاں پر من آرہا ہے بطور شرط بطور اسم شرط تو اس کا معنی ہوگا من احتداء جس نے ہدایت قبول کی جس نے ہدایت قبول کی اچھا جی اب اس کے بعد یحتدی فیل مضار معروف سیغہ واحد مذکر غائب اور اس کا معنی وہ ہدایت دیتا ہے یا وہ ہدایت دے گا اور یہ معنی ہوگا کہ اس نے ہدایت حاصل کی یا اس نے ہدایت قبول کی اس کا معنی یہ ہوگا ٹھیک ہے نا کیونکہ شرط کے بعد جزا آ رہا ہے تو ویسے معنی ہدایت دیتا ہے لیکن شرط جزا کی وجہ سے اس کا معنی کہ اس نے ہدایت قبول کی دولہ فیل ماضی معروف سیغہ واحد مذکر غائب اور اس کا معنی ہے وہ گمرا ہوا وہ گمراہ ہوا اور اس کے بعد ہے یدلو یدلو فیل مزار معروف سیغا واحد مذکر غائب اس کا معنی ہے وہ گمراہ ہوتا ہے یا وہ گمراہ ہوگا اور یا معنی ہوگا وہ گمراہ ہوا کیونکہ یہاں پر بھی شرط اور جزا ہے تو اس لئے اس کا معنی ہونا یہ چاہیے یدلو وہ گمراہ ہوتا ہے لیکن جزا کی وجہ سے اس کا معنی ہوگا وہ گمراہ ہوا اب آئیے ناظرین چلتے ہیں حروف کی جانب پہلا حرف فا فا کا معنی پس یا تو ان دونوں میں سے قرینے کے ادبار سے کوئی معنی بھی کہ سکتے ہیں اور اس کے بعد آپ دیکھیں انما کا معنی ہوتا ہے سوائے اس کے نہیں سوائے اس کے نہیں لی علت کے لیے واسطے کے لیے استعمال ہوتا ہے اس کا معنی کے لیے لیے واسطے اس کے بعد واؤ ہے واؤ کا معنی ہے اور واؤ کا معنی ہے اور اور علا جو ہے یہ استعلا بلندی کے لیے استعمال ہوتا ہے اس کا معنی ہوتا ہے پر یا اوپر چھت پر زمین پر چھت کے اوپر زمین کے اوپر تو پر یا اوپر ان میں سے کوئی معنی بھی کر سکتے ہیں ناظرین و سامعین یہاں پر آپ دیکھیں کہ جو کلمات کی تعداد ہے وہ ہم کو بتا چکے ہیں کہ کل بارہ کلمات ہے تین اسما چار افعال پانچ حروف ان میں سے ایک کلمہ ہی ایسا ہے جو عام تو پر ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں جیسے نفوس ہے آئیے ناظرین حروف کو آپس میں ملا کر کلمہ کلمات کو آپس میں ملا کر جملہ کلام یا آیت کیسے بنا کرتے ہیں تو آئیے ملاحظہ فرمائیے میم زبرما نون حازر نح تازہ برتا دال کھڑا زبردہ دال کھڑا زبردہ مانیہ تیدہ فازبر فا حمزہ نون زر ان نون زبرنا میم علیو زبرما فا اننا مانیہ تازہ برتا دال یا زر دی یہ تیدی لام زل لی نون فازبر نف سین زر سی لنفسی ہا کھڑی زر ہی لنفسی ہی مانیہ تدہ فا اننا ما یہ تدی لی نفسی ہی یہاں رکیں گے تو لی نفسی پڑھیں گے واؤ زبروا میم نون زبرمن دوات لام زبردول لام زبل لا ومن دول لا اب یہاں پر ناظرین نون ساکن ہے اس کے بعد دعوت ہے تو نون ساکن کو اخفہ کے ساتھ جو ہے وہ پڑھا جائے گا ومن دول لا فازبر فا حمزہ نون زر ان نون زبرنا میم علیو زبرما فا اننا ما اب یہاں رکیں گے تو اسے علیہا ہی پڑھا جائے گا یہ ناظرین چلتے ہیں تلاوت کی جانب اور سب سے پہلے ہم تلاوت کریں گے ترتیل کے ساتھ سماعت فرمائیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم من اہتدہ فا انما یہتدی لنفسه ومن ضل فا انما یضل علیہ اب ہم پڑھیں گے ناظرین حضر کے ساتھ جیسے نماز طرح بھی آپ سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں من اہتدہ فا انما یہتدی لنفسه ومن ضل فانما یضل علیہ من اہتدہ فا انما یہتدی لنفسه ومن ضل فانما یضل علیہ تلاوت مکمل ہوئی اور تلاوت کے مکمل ہونے کے ساتھ ہی ہمارا اس پرگرام کا جو فرسٹ سیگمنٹ ہے وہ کمپیٹ ہوا آپ کو لیے چلتے ہیں سیکنڈ سیگمنٹ کی جانب تفہیم القرآن یہ ہمارا اس پرگرام کا سیکنڈ سیگمنٹ ہے سب سے پہلے آپ کو لیے چلتے ہیں حرف پہ حرف لفظ پہ لفظ ترچمے کی چانب من وہ جو اہتدہ اس نے ہدایت قبول کی فا تو انما صرف اور انما کا معنی جو ہے وہ سوائے اس کے نہیں یا صرف بھی ہو سکتا ہے یہتدی وہ ہدایت قبول کرتا ہے لیکن اس کا معنی یہاں پر ہوگا اس نے ہدایت قبول کی لی واسطے نفسی جان ہی اپنی وا اور من وہ جو دولا وہ گمراہ ہوا فا تو انما صرف یدلو وہ گمراہ ہوا علا پر یعنی اوپر یا پر ہا اپنے ناظرین و سامعین یہ حرف پہ حرف لفظ بلفظ ترجمہ ہے اور اب آئی آپ کو لیے چلتے ہیں آسان فہم با محاورہ ترجمے کی جانب جس نے ہدایت کو اختیار کیا تو اس نے اپنے ہی فائدے کے لیے ہدایت کو اختیار کیا اور جو شخص گمراہی کو اختیار کرتا ہے تو اس کی گمراہی کا ضرر بھی اسی کو ہوگا ناظرین و سامعین انشاءاللہ مزید پرغیم کو آگے بڑھاتے ہیں لیکن ہمیں جانا ہوگا بریک کی جانب کہیں جائے گا مت ملقات ہوگی مختصر سے بریک کے بعد ویلکم بیک ناظرین و سامعین چلتے ہیں آج کے پرغیم کی جانب اور اب ہم چلتے ہیں تفسیر کی طرف اور تفسیر میں آج ہم کریں گے آیت نمبر تیرہ اور چودہ کی آیت نمبر تیرہ میں فرمائے اور ہم نے ہر انسان کا اعمال ناما اس کے گلے میں لٹکا دیا ہے اور قیامت کے دن اس کا اعمال ناما ہم نکالیں گے جس کو وہ کھلاوا پائے گا اور اس کے بعد ہم کہیں گے اقراء کتابک اپنا ناما اعمال پڑ آج تم خود ہی اپنا محاسبہ کرنے کے لیے کافی ہو اب ناظرین اس کی تفسیر کی طرف آئے تو قیامت کے دن اعمال ناما پڑھوانے کی جو وجوہات ہیں اس پر علماء کرام نے جو ہے وہ اقبال پیش کی اس سے پہلی آیت میں اللہ تعالی نے فرمایا تھا اور ہم نے ہر چیز کو تفسیر سے بیان کر دیا ہے یعنی توحید ہو توحید ہو یا نبوت ہو رسالت ہو مبدہ اور معاد اس کے ثبوت کے لیے جن دلائل کی ضرورت ہوتی ہے وہ تمام دلائل قرآن عظیم میں بیان کر دیے گئے ہیں اور وعد و وعیب ترغیب اور ترہیب وعد کا مانا کسی اچھے کام پر ناظرین خوشخبری دینا اور وعید کا مانا کسی برے کام پر ڈرانا یعنی اسے سزا سنانا اور ترغیب کا مانا کسی اچھے کام کی رغبت دینا اور ترہیب یعنی کسی برے کام کے لیے ڈرانا اس کی وضاحت کے لیے جن امور کی ضرورت ہوتی ہے وہ سب فرمایا کہ ہم نے بیان کر دیا ہے اسی طرح عامال سالحہ اور اخلاق حسنہ کے لیے جن احکامات اور ہدایات کی احتیاج ہوتی ہے اور نیک عامال پر اُبھارنے اور برے عامال سے متنفر کرنے کے لیے جن موائز قصص اور امثال کی ضرورت ہوتی ہے ہم نے ان سب کو بیان کر دیا ہے اس طرح اب کسی شخص کے نیک عمل نہ کرنے کے لیے اور برے عمل کو ترک کرنے کے لیے کوئی عذر باقی نہ رہا اس لیے ہم قیامت کے دن اس سے کہیں گے اپنا عامال نمہ پڑھ آج تو خود ہی اپنا محاسبہ کرنے کے لیے کافی ہے اللہ تعالیٰ نے جب مخلوق کی طرف ان تمام چیزوں کو پہنچا دیا جو ان کے دین اور دنیا میں پروفیٹیبل ہیں نفع دینے والی ہیں فور ایکزیمپل ان کے قصب اور معاش کے لیے دن کی روشنی بنا دی دن کی تھکاوٹ کے ازالے اور آرام اور سکون پہنچانے کے لیے رات کو بنا دیا تو ان کے اوپر بہت بڑی نعمت کو مکمل کر دیا اور اس کا تقاضی یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے تمام احکامات پر عمل کریں اور اس کی اطاعت اور اس کی عبادت کے لیے کمر بستہ ہوں اس وجہ سے جو شخص بھی میدان قیامت میں حاضر ہوگا اس سے اس کے عامال کے مطالق پوچھا جائے گا اللہ تعالیٰ نے یہ بتا دیا ہے کہ اس نے مخلوق کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا اور ہم نے ہر جن اور انس کو میں نے فرمایا کہ صرف اس لیے پیدا کیا کہ وہ میری عبادت کریں یہاں پر عبادت کا بڑا وسی مفہوم ہے جہاں نماز روزہ حج زکاة یہ بھی عبادت ہیں تو حقوق العباد حقوق اللہ اور حقوق العباد یہاں مراد ہے آپ اس میں دوسرے کے ساتھ روئی ہے ایک دوسرے کے ساتھ جو رائٹس کا معاملہ ہے حقوق کا معاملہ ہے وہ ساری چیزیں جائے وہ ماں باپ ہوں بہن بھائی ہوں یا اور عزیزوں قارب ہوں یا دوست احباب ہوں یا کہیں پر لین دین ہو سارے معاملات اس میں آتے ہیں پھر اللہ تعالیٰ نے سورج اور چاند اور دن اور رات کے احوال بیان کی ہے جمادات نباتات اور حیوانات جمادات جو جامع جیسے پتھر پہاڑ وغیرہ نباتات سبزیاں وغیرہ حیوانات یعنی جانور وغیرہ انسانوں کے لیے جو نعمت رکھی ہیں ان کو بیان فرمایا یعنی ان تمام چیزوں میں چاہے جمادات ہوں نباتات ہوں حیوانات اس میں جو انسانوں کے لیے نعمت رکھی ہیں ان کو بیان فرمایا اور اس پر متنبع فرمایا کہ میں نے تمام کائنات تمہاری نفع اندوزی کے لیے بنائی ہے تاکہ تم ان نعمتوں سے بیرہ اندوز ہو کر میری اطاعت اور عبادت کر سکو پھر جو شخص میدان قیامت میں حاضر ہوگا میں اس سے سوال کروں گا کیا اے تو نے میری اطاعت اور عبادت کی تھی یا سرکشی نفرمانی اور بغاوت کی تھی کیا کیا تھا ناظرین و سامین کسی نے کیا خوب کہا نا کہ چاند سورج ستارے تیری زیا کے واسطے یعنی یہ یوں سمجھ دیجئے کہ ہر چیز اللہ رب العالمین نے نا یہ انسانوں کے لیے پیدا فرمائے چاند سورج ہوں وہ تیری روشنی کے لیے پیدا فرمائے کھیتیاں سرسبز ہیں تیری غزا کے واسطے یہ کھیتیاں جو سرسبز و شاداب ہیں تیری غزا کے لیے پیدا فرمائے سب جہاں تیرے لیے تو خدا کے واسطے سارے جہاں تیرے لیے ہے لیکن تو اللہ کے لیے بنائیں گے تو اس کو رازی کر اس کی اطاعت کر اب یہاں پر ناظرین دوسری چیز آگئی ایک تو یہ فرمائے کہ ہم نے انسان کا عمال نمہ اس کی گلے میں لٹکا دیا ہے تائر تائر کیا ہے اس کا لغوی اور عرفی معنی ہم ارس کرتے ہیں تائر ہر اس جانور کو کہتے ہیں ہم نے پہلے ہی بتایا آپ کو ترجمے میں کہ تائر کا اصل معنی جو ہوتا ہے میننگ ہوتا ہے وہ پرندہ ہوتا ہے ہر اس جانور کو کہتے ہیں جس کے پر ہوں اور وہ ہوا میں اڑتا پھرے جیسے پرندہ اس کی جمعہ تیر اصل میں تو تائر کا معنی اڑنے والا ہے مگر زمانہ جاہلیت میں عربوں کا یہ معمول تھا کہ جب وہ کسی اہم کام کا ارادہ کرتے تو پرندوں کو بلاتے اور ان سے فال نکالتے اگر پرندہ بائیں جانب اڑ جاتا تو اس سے بچ شگونی اور بری فال نکالتے اور اس کام کو منحوز جانتے اور پھر اس کام کو نہ کرتے اس طرح تائر کے لفظ کا استعمال شگون لینے کے لیے ہونے لگا اور تائر اور تیر کو نحوست کے لیے استعمال کیا جانے لگا ہمارے محاورات میں بھی مشہور ہے کہ آدمی کسی کام کے لیے جا رہا اور بلی راستہ کار جائے تو اس کام کو منحوز خیال کرتے ہیں پھر اس کام پر نہیں جاتے لفظ تائر کا استعمال حصہ اور نصیب کے معنی میں بھی ہوتا ہے اللہمہ علوسی نے اس پر لکھا کہتے ہیں کہ تیر کی اصل ہے اس کا اصل جو تطیر نہیں لکھا ہے کہ تطیر کی اصل ہے لوگوں میں مال متفرق کر دینا اور اڑا دینا پھر اس کا زیادہ استعمال برائی اور نحوست میں ہونے لگا تائرہ کا معنی ہے اس کی شامت اعمال یا اس کی بری قسمت تائرہم کا معنی ہے ان کی نحوست اور ان کی بدشگونی ابو ناظرین قرآن کریم میں بھی سورہ آراف آیت نمہ ون تھٹی ون اور اگر انہیں کوئی برائی پہنچتی تو اسے موسیٰ اور ان کی اصحاب کی نحوست قرار دیتے ہیں سنو اللہ کے نزدیک انہی کی نحوست ہے لیکن اس میں سے اکثر جانتے نہیں ہیں علمہ سفانی کہتے ہیں کہ تائر کا اطلاق عمل پر بھی کیا جاتا ہے خواہ وہ نیک عمل ہو یا بد عمل ہو جیسا کہ قرآن کریم میں سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمہ تیرہ ہے جو ہم پڑھ رہے ہیں وَقُلَّ اِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَاعِرَهُ فِي عَنَوْكِ اور ہم نے ہر انسان کا آمال نامہ اس کے گلے میں لٹکا دی تو یہاں پر آمال نامے کے معنی میں ہے یعنی بدشگونی کی مطالق ناظرین احادیث کریم میں بھی ارس کر دیتا ہوں ظاہر ہے کہ یہ سفر کا مہینہ اور اس میں لوگ بہت کچھ سمجھتے ہیں نہ کہ کوئی ایسی بات نہیں سارے مہینے اللہ کے اس میں کوئی بدشگونی نہیں میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ کوئی بدشگونی نہیں حضرت ابو حریرہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی مرض خود بخود متعددی نہیں ہوتا اور نہ کوئی تطیر یعنی بدشگونی اور نحوست ہے اور نہ اللہ کی کوئی تاثیر ہے نہ سفر میں کوئی نحوست ہے یعنی سفر کے مہینے میں اور مجزوم سے اس طرح بھاگو جس طرح شہر سے بھاگتے ہیں کسی چیز سے بدفالی نکال کر لوگ اپنے مطلوبہ کاموں سے رک جاتے ہیں تو شریعت نے بتایا کہ کسی نفع کے حصول یا کسی ضرر کے دور کرنے میں ان چیزوں کا کوئی عمل دخل نہیں ہے اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے وہی ہوتا ہے اسماعیل بن امیعہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تین چیزیں انسان کو عاجز نہیں کر سکتی بدفالی بدگمانی اور حسد آپ نے فرمایا کہ بدشگونی سے تم کو یہ چیزیں نجات دیں گی کہ تم اس پر عمل نہ کرو اور بدگمانی سے تمہیں یہ چیز نجات دیں گی کہ تم اس کے مطالق کسی سے بات نہ کرو اور حسد سے تمہیں یہ چیز نجات دیں گی کہ تم اپنے بھائی میں برائی نہ ڈھونڈو عبداللہ وسعود رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کرتے ہیں کہ اللہ کی رسول علیہ وسلم نے فرمایا کہ تیرہ بدشگونی شرک سے ہے اور ہم میں سے ہر شخص بدشگونی میں مبتلا ہوتا ہے اور اس کی وجہ سے تبکل جاتا رہتا ہے تو ناظرین یہ ہم نے دونوں جو جدی بھی معنی ہے تائر کے یا تیر کے وہ ہم نے آپ کی خدمت پیاس کیے اب صحائف اعمال کو گلے میں لٹکانے کی کیا توجی ہے اس وقت جو علماء نے فرمایا مفسرین وہ بھی انشاءاللہ آسان انداز میں آپ کی خدمت پیاس کریں گے اس کے ساتھ ہی ہمارے اس پرگرام کا سیکنڈ سیگمنٹ کمپلیٹ ہوا چلتے ہیں تھرڈ اور لاسٹ سیگمنٹ کی جانب قرآن سب کے لیے یہ سیگمنٹ آپ کا سیگمنٹ ہے دنیا بر سبیں کالس کر سکتے ہیں اس کیم پر نمبرز ڈسپیلے ہیں آپ کا تعلق پاکستان پاکستان سے بعد دنیا کی کسی خطے کسی ملسے ہو اٹھائیے اپنے فونز ٹیل کیجئے نمبرز کو جوائن کیجئے ہمارے اس پرگرام کو دیکھتے ہیں اس وقت لائن پر ہمارے ساتھ کون ہیں السلام علیکم وآلیکم اسلام ورحمت اللہ وبرکاتہ جی کہاں سے جی سنائیے بِعَوْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ رَحْمَنِ الرَّحِيمِ مَنِ اَحْتَدَا مَنِ اَحْتَدَا ہا ہے مَنِ اَحْتَدَا مَنِ اَحْتَدَا نہیں واؤ نہیں ہے مَنِ اَحْتَدَا مَنِ اَحْتَدَا میری بہن میری بہن میری بہن ایک منٹ ایک منٹ ایک منٹ میں پڑھتا ہوں آپ اسے دورا لیجئے ٹھیک ہے مَنِ احْتَدَا پڑھئے نہیں میں پڑھ رہا ہوں آپ اسے دورائیے آپ اسے دورائیے مَنِ احْتَدَا میری بہن فا کہاں سے آگیا فا نہیں ہے فا یا واو نہیں ہے اب آگے پڑھیں جزاک اللہ خیر السلام علیکم جی کہاں سے سنائیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم من اہتدہ فا انما يہتدی لنفسه ومن ضل فا انما يضل علیہا جزاک اللہ خیر السلام علیکم وعلیکم السلام جی کہاں سے سنائیے بہتا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم من اہتدہ فا انما يہتدی لنفسه ومن ضل فا انما يضل علیہا جزاک اللہ خیر السلام علیکم ناظرین وستامعین اس کے ساتھ ہی امار اس پوغرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا یہ پوغرام جسے آپ روزانہ علاوہ ہفتے توبار کے سپہر چار بجے سے لائب اور پاکستانی وقت کے مطابق صبح سات بجے سے ریپیٹی لکاس میں دیکھا کرتے ہیں فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کیجئے گا اور آپ ہمیں جوائن کر سکتے ہیں www.aryqtv.tv پر اور ہمارا فیس بک پیج ہے انسٹا گرام ہے یوٹیوب پر آپ ہمیں جوائن کر سکتے ہیں اور خاص طور پر یوٹیوب میں ناظرین قرآن سنیے اور سنائیں کہ کوئی بھی اپیسوڈ آپ دیکھنا چاہیں تو آپ نام کے ساتھ ڈیٹ کے ساتھ سرچ کیجئے اس پوغرام سے مستفیز ہوں اور اوروں کو بھی ترغیب دیجئے زندگی رہی تو انشاءاللہ اگلے پوغرام میں سیم ٹائم آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے اس وقت کے لئے آپ سے اجازت چاہیں گے پوغرام قرآن سنیے اور سنائے کہ میں اسپان محمد سحیل رضا امجدی ویروائی کو ٹی وی کی پوری ٹیم کو دیجئے اجازت اس دعا کے ساتھ کہ لرہ بلالامین آپ کا ہم سب کا حامیو ناصر رہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ